یہ ہے چندنواری جہاں سے امرنات کی یادرہ سٹارٹ ہوتی ہے اور موسیقی آرو ویلی میں اڈوینچرس ٹریکنگ کے بعد اور کشمیر کے خوبصورتی کو نکھارنے کے بعد ہم گاری میں بیٹھے اور نکل پڑے چندنواری اور بیتاب ویلی دیکھنے کے لیے جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں کہا تھا آرو ویلی ایک دوسرے راستے سے ہم جا سکتے ہیں اور چندنواری اور بیتاب ویلی سیم راستے سے ہی ہم جا سکتے ہیں اسی لئے چندنواری جانے کے وقت ہمیں دیکھنے ملا بیتاب ویلی اوپر سے ہرا بھرا اس بیتاب ویلی کو دیکھ کر ہم دونوں بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے لیکن ایک اچھی بات ہے کہ چندنواری جانے کا راستہ بہت زیادہ اچھا تھا اور سائٹ سے بیڑکیٹ بھی دیا گیا تھا سو کافی سیف اور سیکیور تھا ڈرائیور بھائیہ سے پتا چلا امرنات یاترہ پر جو یاتری لوگ آتے ہیں ان کے لیے ہی یہ ویابستہ کی جاتی ہے ہر سال اس راستے کی مرمت کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب شیف جی گوڈس پاروٹی کو لے کر اپنے امرنات گفا کی اور بڑھ رہے تھے تب اپنے چندر اور اپنا جٹا یہیں پہ چھوڑ گئے تھے اسی لئے اس جگہ کا نام ہو گیا چندنواری چندنواری پہاڑ کے بہت اچائی پر ہے اسی لئے جتنا اوپر ہم آجا رہے تھے اتنی ہی زیادہ خوبصورتی بھی دیکھنے کو مل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ تھنڈ بھی بہت زیادہ لگ رہے تھی لیکن ایک بات بتاؤں ہم گئے تھے می مہینی میں جب کشمیر میں سمر سوتا ہے یہاں پہ سارے یاتریوں کا چیکنگ ہوتا ہے ریجسٹریشن ہوتا ہے کیونکہ امرنات یاترہ پہ جانے والے یاتریوں کو ریجسٹریشن کرنا پڑتا ہے ان کی چیکنگ ہوتی ہے تو سارے پروسیسز یہاں پر ہوتے ہیں یہاں کا ویابستہ بہت زیادہ اچھا تھا ہمیں دیکھ کر اچھا لگا اور کافی زیادہ سیکیورٹی بھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم پہنچ کے چندنواری تو کہا چکے ہیں چندنواری یہاں سے امرنات یاترا کی شروعات ہوتی ہے چھولا پڑی ہے میگی کی مگا ہے میگی پچاس روٹی ہے مستیوپنے کچھٹی سے مستیوپنے کچھٹی سے نارمال نارمال تک نارمال بھی تھی یہ بہلا پکوڑا جو ہے یہ مٹھی ہے نمکی مٹھی مٹھی اس کو پیاتا ہے اور یہ ککوڑا اور پیاس اور یہ کیا ہے یہ سمیٹ آگا بیٹھا اس کا ٹیسٹ سمجھے تھوڑا کتنے کتنے کا کتنے لے لے مٹھی ٹھیک ٹا ہے یہ یہاں کا لوگ پر مٹھائی سو بھائیہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لئے دیا اور یہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں پیاز ہے وہ خود بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اس کا جو پرست ہے پہلے پہلے مہگی کھا لیتے ہیں اس کا جو کرسٹ ہے اس کا جو کرسٹ ہے وہ کافی پدلا ہے ہوتی زیادہ جیسٹی ہے اور تو آگا میں کریا گھٹس کشمیر میں پہلا مہگی چلننواری میں پہاڑوں والی مہگی پہاڑوں والی نمک تھوڑا زیادہ سو یہ ہے چندنگاہ جہاں سے امانات کی یاترہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ جو پہاڑ میں اس کے پیچھے ہے امانات کی جو بفا ہے وہ اور یہاں سے چڑھائی چڑھ کے سب پیدل جاتے ہیں پالکی میں جاتے ہیں پھر پونی میں جاتے ہیں پھر امانات کی یاترہ کے لئے یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں کے بعد کوئی داری بغیرہ نہیں ہو جاتے ہیں جائے ہو جائے ہو شنکرا آدی دیو شنکرا دیو جاپ کے دینا چلے یہ سانس کس طرح میرا کرم تو ہی جان کیا مراہ کیا بھرا تیرے راستے میں تو آنکھ موند کے چلا تیرے نام تھی جو تنے سارا ہر لیا تھا مس میرا موسیقی بائی دوی کیا آپ کو پتا ہے تُم کیا ملے ساؤنگ کا بھی شوٹ ہوا تھا چندنواری میں آلیا بھٹ بلیک کلر کی ایک ساری پہنی ہوئی تھی چندنواری امرنات یاترہ کا بیس ہے لیکن اس سے زیادہ وہاں پر دیکھنے لائک اور کچھ بھی نہیں تھا اس لئے تھوڑا سا کھایا ہم نے اور پھر ہم نکل گئے بیتاب والی تو یہ بیتاب والی جانے کے راستے میں ہے ایک ویو پوائنٹ ہے جہاں سے لیڈر ریور بھی آ رہا ہے تو یہ ایک ویو پوائنٹ کے جو پھر ہوں بیوٹیپل ہے لیکن موسیقی 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 کشمیر میں دیکھنے کے لیے دو طرح کے جگہ ہے ایک ہے انٹسٹ نیچرل بیوٹی اور دوسرا ہے مین میڈ بیتاب ویلی بلکل مین میڈ ہے لیڈر ریور کے چاروں اور ایک ویلی کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ایک سندر سے پارک میں اور اس پارک کی انٹری فی ہے سو روپے اور ہم دونوں کو پسند ہے شانتی لیکن اتنی زیادہ رش تھی کہ پورا بیتاب ویلی گھومنے کا من ہی نہیں کیا لیکن یہاں پہ بیتاب مووی کی شوٹنگ ہوئے ہیں اسی لیے اس جگہ کا نام ہے بیتاب ویلی اور بھی کئی سارے موویز کی شوٹنگ ہوئے ہیں عشق والا لف سانگ آپ کو یاد ہے وہ اسی جگہ پر شوٹ ہوئے ہیں یہاں کا سینک بیوٹی بہت زیادہ اچھا ہے اسی لیے میں نے بھی انسٹرگرام کے لیے کچھ ریلز بنا لیے بیتاب ویلی سے ہم سیدھا جا رہے تھے پہل کام اپنے ہوتیل ہوتیل پہنچ کے کیا خوب ساری سٹریٹ شاپنگ سو نیکس لوگ میس مت کرنا لائک شیئر اور سبسکرائب